حقیقتاً ٹیلنٹ مہارت کسی کہتے ہیں اور ایک ٹیلنٹ اور سکل کیسے ڈیولپ ہوتی ہے ایک شخص کے اندر لیکن جیسے مثال آپ نے کہاً میوزیکل انٹیلیجنس تو میوزیک تو ایک سکل ہے جو سیکھتا ہے ریپیٹیٹیو پریکٹس کرنے سے وہ ایک ملکہ اور ایک فیکلٹی بن جاتی ہے فالدین کسے ایڈنٹیفائی کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ راو ٹیلنٹ یا ایبیلیٹی جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے ایک ہے ایڈوکیشن سسٹم ٹا کیا ایڈوکیشن سسٹم حقیقتاً جو چل رہا ہے میں کنوینشنل بات نہیں کر رہا ہے کنوینشنلی جو ہو رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے یا مہار رہا ہے یا دونوں دے رہا ہے یا دونوں نہیں دے رہا ہمارا تعلیمی نظام اگر دیکھیں نا تو تعلیم کہتے ہیں یہ علم کو میں تو سمجھتا ہوں وہ علم بھی نہیں دے رہا ہے صرف انفرمیشن دے کہ ایک طرف حقیقی تعلیم ہے جس سے ہم محروم ہیں دوسری طرف لائف سکلز ہیں مہارت زندگی ہیں ٹیلنٹس آف لائف ہیں اس کی طرف بھی ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ فوکس نہیں ہے وہ بھی اس میں کام نہیں کر رہا ہے پریکٹیکلی کیسے ایک بچے کو کچھ سٹیپس ہیں جس سے پیرنٹ سیکلوجیکلی بچے کے اندر ایڈنٹیفائی بیسک کر سکیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرح اگر ہم اس طرح سے ڈیویجن کریں کیونکہ اگر ہم اپنے دینی ریفرنس کی طرف آ جائیں اسلام کی طرف آ جائیں تو قرآن نے انسان کی شخصیت کو جتنا کھول کے پریزنٹ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا سائیکلوجیسٹ اس طرح سے پیش کر سکتا کہ ہمارا سسٹم جو ہے ٹوٹلی ڈسٹرپڈ ہے اس کی وجہ ایک یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی کال ہے کہ جب ناہل اہل کی جگہ آ جائیں اور اہل کی جگہ نہ اہل آ جائے نہ اہل کی جگہ اہل آ جائے تو وہ سسٹم نہیں چلتا ایک کوئی ٹھیک بات اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کھل کر دی اور ایک نایاب کھل کر دی انسان اس لیے نایاب مقلوق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے ایک راہ پر نہیں بلکہ دو راہ پر لا کر چھوڑ دیا ہے ایک راستہ کمال کا ہے اور دوسرا راستہ تباہی کا ہے اور اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کون سا راستے پر چلتا ہے اور چلنے سے مراد عمل ہے جیسا انسان کا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا نتیجہ ہوگا اور یہ عمل یہ انسان کا جو اس کے اندر بہت سی مہارتیں بھی پیدا کرتا ہے جسے ہم ٹیلنٹس کہیں یا سکلز کہیں کچھ وہ عمل ہے انسان کے جن کا تعلق زندگی کے اس پہلو سے ہے جس کی طرف اکثریت متوجہ نہیں ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اسے اس دنیا کے بعد ملتا ہے آخرت میں عموماً ملتا ہے ویسے دنیا میں بھی ہوتا ہے اس کے نتائے اس کے اثرات لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو خالص اس دنیا کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم سکلز اور ٹیلنٹس کہتے ہیں آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا کہی ہے کہ بچے جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں کیا ہم ایک بلکل روٹین طریقے سے ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا اسے نرسری میں بھیج دیا تھوڑا بڑا ہوا اس کے بعد سکول میں بھیج دیا اس کے بعد جو دیکھا مارکٹ میں جس چیز کی ڈیماند زیادہ ہے اس کے مطابق اسے کسی ایجوکیشن فیلڈ میں بھیج دیا میڈیکل میں انجینئرنگ میں یا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے میں کیا سکلز ہیں کیا ٹیلنٹ ہیں اس کے کیا رجحان ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کا مستقبل اور اس کا فیوچر جو ہے وہ ہم ڈیسائیڈ کریں لیکن ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے والدین کے لیے کیسے پتا کیا جائے کہ ہمارے بچےوں کے اندر کیا ٹیلنٹس موجود ہیں کیا سکلز موجود ہیں موضوع ہمارا آج کا یہی ہے کہ بچوں میں مہارتوں کی شناکت کیسے کی جائے ٹیلنٹ آئیڈنٹیفیکیشن ان چیلن اور مقصد اس کام کو کرنے کا یہ ہے کہ پھر ہم ان کی مہارتوں کے مطابق ان کی جہد درست کریں جس سے وہ دنیا میں بہترین کامیاب انسان بن سکے اور جو کام وہ کریں اسے شوق کے ساتھ کریں اسے دلچسپی کے ساتھ کریں اور اس کا حق ادا کر سکیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک سپیشلسٹ گیسٹ موجود ہے یہاں پر جناب جبران بشیر صاحب جو کارپریٹ ٹرینر ہیں ٹیلنٹ آئیڈنٹیفیکیشن میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اسلام علیکم جبران صاحب ویلکم ٹو آور شو بہت بہت خوش آمدید اور انشاءاللہ ہم اور ناظرین ہمارے آپ سے جو ہے اس موضوع پر مستفید ہوں گے یہ موضوع تھوڑا سا ہٹ کر کے ہے کیونکہ اومن ہمارے معاشرے میں عادی نہیں ہیں اس طرح کی باتیں سننے کی تو ہم کوشش کریں گے کہ اسے پریکٹیکل کریں جسے والدین جو ہیں وہ پریکٹیکلی کچھ لے کے اسے اپلائی کر سکیں یا کم از کم اوبزرف کر سکیں اپنے بچوں کے اندر حقیقتاً ٹیلنٹ مہارت کسی کہتے ہیں اور ایک ٹیلنٹ اور سکل کیسے ڈیولپ ہوتی ہے ایک شخص کے اندر بہت واسٹ کوئسٹن ہے ہمیں کوشش کروں گا کہ ایک پروسس ٹوے میں اس کا جو ہے وہ آنسر کر سکوں پیرنٹس کے لیے اس پروگرام کے شروع میں ہی میرا ایک پیغام یہ ہے کہ ٹیلنٹ پر بات کرنے سے پہلے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کرنے سے پہلے بچوں کی جو کریکٹر بیلڈنگ ہے اس پر کام کریں بلکل اور اس کریکٹر کے اندر جو ان کا ایک مائنڈ ہے نیت کا کہ اپنی نیت صاف رکھنی آنا ہے سچ بولنا ہے پھر آگے چل کے رزق حلال کمانا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو کریکٹر بیلڈنگ کے زمینے آتی ہیں تو یہ جو کریکٹر ایڈوکیشن ہے وہ پیرنٹس کا کام ہے وہ ساتھ کے ساتھ یہ تو ہے ایک بیس بات اب اس کریکٹر سے آگے ہم ٹیلنٹ پہ آتے ہیں اب ٹیلنٹ کیا ہے ٹیلنٹ کے مطلعے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انہیرنٹ ابیلٹی ہے پیدایشی طور پر کچھ ایسی ابیلٹیز ہوتی ہیں بچوں کے اندر جو ایک بچے میں کچھ ہوتی ہے دوسرے بچے میں کچھ ہوتی ہے دوسرے بچے میں کچھ ہوتی ہے جس کو ہم اپٹیٹیوڈ بھی کہتے ہیں اب یہ جو انہیرنٹ ابیلٹیز ہیں یا آپ کہلیں کہ ایسی صلائیتیں جو وہ پیدایش کے ٹائم پر اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ وی میں سمجھتے ہیں ٹیلنٹ کو سمجھنے کے لیے ساتھ ایک اور ورڈ ہمیں جوڑنا پڑے گا وہ ہے انٹیلیجنس کا یا انٹیلیجنٹ ہونا میں جب سکول میں تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا اپنے پیرنٹ سے بات کر کے کہ جس بچے کا سرف میٹس اچھا ہے جو بہت اچھا ہے حساب میں وہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن اگر کوئی بچہ تکریروں میں اچھا ہے یا وہ کوئی کھیل میں اچھا ہے تو وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے یہ ایک عمومی طور پر ایک کونسپٹ آئی ہے اچھا میں یہاں پر سب سے پہلے پیرنٹس کو اس پروگرام کے ذریعے یہ چیز بتانا یا سمجھانا چاہتا ہوں کہ اپنے پچے کے اندر سب سے پہلے انٹیلیجنس کو ایڈنٹی فائے کریں کہ اس میں کونسی انٹیلیجنسز ہیں اور کونسی انٹیلیجنسز نہیں ہیں کیونکہ یہی اس کا ٹیلنٹ ہے انٹیلیجنس بھی ایک ایبیلیٹی کو کہتے ہیں اور ٹیلنٹ بھی ہم ایک ایبیلیٹی کو کہتے ہیں انہیرنٹ ایبیلیٹی کو اب انٹیلیجنسز جو ہیں وہ مختلف طرح کی ہے کچھ بچوں کی نیمریکل انٹیلیجنس ہے وہ حساب میں بہت اچھے ہیں کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کی انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہے یعنی کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ باتچیت بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ان کی انٹیلیجنس ہے کچھ بچوں کے در انٹرپرسنل انٹیلیجنس ہوتی ہے یعنی وہ اپنے آپ سے بہت اچھی بات کر سکتے ہیں اپنے آپ سے بات کرنے کا مطلب یہ ہے وہ بچہ جو بہت اچھا آٹسٹ ہو سکتا ہے خود سے سوچ کے بہت اچھی ڈرائنگ کر سکتا ہے اپنے آپ سے بات کر کے بہت اچھی شاعری کر سکتا ہے پھر ایک انٹیلیجنس ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں میوزیکل انٹیلیجنس جو میوزیک ریلیٹیڈ ہے کچھ بچوں کو میوزیک سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا لیکن کچھ بچے اس طرح ہوتے ہیں جو میوزیک کے در بہت زیادہ انٹیلیجنس ہوتے ہیں یہ انٹیلیجنس ہے یا یہ سکلز ہیں یہ سب انٹیلیجنس ہے کیونکہ انٹیلیجنس یعنی جسے ہم اقل کہتے ہیں اقل کا کام ہوتا ہے کہ سنشل انفارمیشن کو انٹرپریٹ کر کے اسے ایک معنی دینا اسے ایک میننگ دینا اسے سمجھانا لیکن جیسے مثال آپ نے کہا میوزیکل انٹیلیجنس تو میوزیک تو ایک سکل ہے جو سیکھتا ہے ریپیٹیٹیو پریکٹس کرنے سے وہ ایک ملکہ اور ایک فیکلٹی بن جاتی ہے انسان کے در جسے ہم مہارت کہتے ہیں جسے ہم سکلز کہتے ہیں تو اقل تو انفارمیشن لیتی ہے علم کے ذریعے اور انفارمیشن لے کر کے اسے انٹرپریٹ کر کے ایک میننگ دے دیتی ہے اس کے آگے اقل نہیں جاتی ہے اس کے آگے عمل کا میدان شروع ہو جاتا ہے تو یہ ذرا سا شاید میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا کنفیوزن کریٹ ہو جائے گئے نہیں میں اس کو تھوڑا سا اس کو کلیر کرتے ہیں بات کو کیونکہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم انٹیلیجنس کو ابھی اقل سے تھوڑا پیچھے لے کر ہم انٹیلیجنس کو جوڑتے ہی صرف اور صرف اقل کے ساتھ ہیں انٹیلیجنس کو جب آپ جا کر سمجھیں گے جب اس کی ڈیپتھ میں اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہے ابیلیٹی ٹو ڈو سمتنگ انٹیلیجنس یہ کوئی وزڈم ہے یا یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق سے فرسیف کاغڈیٹیف پروسس یا مائنڈ کے ساتھ ہے یہ ایک ابیلیٹی ہے اب یہ جو ابیلیٹی ہے اس ابیلیٹی کے اندر مختلف طرح کی ابیلیٹیز آتی ہے جیسے میں بھی ذکر کہہ رہا تھا اس میں سے ایک موسیقی کی ایبلیٹی بھی ہے اب کئی لوگوں کو میوزک کے مطالق اسٹیٹکس کی زیادہ سمجھ آتی ہے وہ بچپن سے ہی آتی ہے اس کے لیے انہیں میوزک کو سیکھنا نہیں ہے وہ بہتر طور پر خود ہی جانتے ہیں کہ یار اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یا آواز کیسے گلے سے نکالنی ہے یا کوئی انسٹرومنٹ جو ہے وہ نیچرل ہی کوئی بہتر بجا لے گا کوئی بلکل نہیں بجا سکے گا تو یہ جو ہے اس کو نائن ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو مزید اوپن کریں تو اس کے اندر کچھ انٹیلیجنسز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیچرل انٹیلیجنسز اب وہ نیچرل انٹیلیجنسز وہ ہیں جو لوگ بہت زیادہ لنک ہوتے ہیں بوٹنی اور زولوجی کے ساتھ بچپن سے کسی کو پودے بہت پسند ہیں کسی کو پانی کے اوپر تحقیق کرنا بچپن سے بہت پسند ہے اب ہو یہ رہا ہے کہ ہر بندے کے اندر ایک انہیرنٹ ایبیلیٹی ہے وہ جو انہیرنٹ ایبیلیٹی ہے وہ ہیں اس کی نائن ٹائپ آف انٹیلیجنسز جو نائنٹی نائنٹی ٹو کے اندر ڈینیل گولڈ مین نے ایکچلی ایڈنٹیفائی کی تھی تو کویسٹن یہی آتا یہاں پر کہ والدین کیسے ایڈنٹیفائی کریں کہ میرے بچے کے اندر یہ راو ٹیلنٹ یا ایبیلیٹی جو ہے وہ کس چیز کی طرف ہے کیونکہ سکولنگ سسٹم تو نہیں کرتا وہ تو سارے بچوں کو ایک ہی پیٹن پر لے کے چلتا ہے جب میں نے شروع میں بات کی انٹیلیجنسز کی وہ ہے ہی یہ کانسپٹ کہ والدین کے پاس ایک پیرنٹنگ کے بھی جس وقت فریم ورکس بنتے ہیں تو اس کے اندر یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پیرنٹس کو بھی تھوڑی بہت نا سائیکالوجی آنی چاہیے ان کو بھی نفسیات کا علم ہونا چاہیے وہ جو نفسیات کا ہی ایک فریم ورک جو نائن ٹائپس آف انٹیلیجنسز ہے میں اکثر پیرنٹس سے یہ کہتا ہوں کہ خاموشی سے ابزرف کرتے رہیں بچے کو اس کی پہلے کوئی تین سے پانچ سال کی زندگی میں کہ اس کا جو رجحان ہے جو اس کا اپٹی ٹیوڈ ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اب وہ مثال کے طور پر یہ بچہ بہت زیادہ سوشل ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ گپ شپ کر رہا ہے بات چیت کر رہا ہے میری بھانجی ہے میں نے بچپن میں جب اس کو ابزرف کیا تو میرے دیکھا کہ اس کے اندر ایک انٹرپرسنل انٹالیجنس پوت ہے اور وہ بچپن ہی سے باقی بچوں کو بہتر انداز سے لیڈ کرتے ہوئے کھیلتی ہے صرف لڑتی یا لڑنا یا صرف کھیلنا اس کا مقصد نہیں ہوتا بچوں کو لیڈ کر کے اس میں سے بچوں کو انجوائے بھی کرنا خود بھی انجوائے کرنا یہ بچپن سے اس کے اندر آپ یہ چیز اس لئے انٹرپریٹ کر پاتے ہیں کیونکہ آپ نے سیکھولوجی کو سٹیڈی کیا ہے ایک عام پیرنٹ ہمارے ہاں میڈل کلاس کیسے کرے گا اس کے لئے ایزی پوائنٹس ہونے چاہیے اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے بہے بڑی آنسٹ ایک بات بتاؤ کہ ہم جب ہر چیز کے اندر ایزی نس ڈھونڈتے ہیں تو پہر ہم کئی نہیں پہنچ پاتے نمبر ون نمبر سیکنڈ تنگ کہ جب ہم پیرنٹس بن جاتے ہیں تو زندگی ایزی نہیں رہ جاتی ایک رسپونسیبیلٹی کا نام بن جاتی ہے نمبر دو نمبر ٹھرڈ تنگ کہ جیسے ابھی آپ کا یہ چینل ہے گرا چینل ہے میں ابھی اس کی پریزنٹیشن بھی لے رہا تھا یہ وہ کانٹینٹس ہیں جو پیرنٹس اگر خود بھی دیکھتے ہیں اپنے باقی آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو پیرنٹس کی بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے میں یہاں پر یہ بات جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ بائیولوجیکلی پیرنٹس بن جانا اور پھر بچوں کو ڈیویلپ کرنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈنا یا کوئی ایزی وے ڈھونڈنا یہ پیرنٹنگ ہے یہ یعنی پیرنٹس جب ہوتا دے اور اس کو ایک اور آنگل سے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ ایک قوچیں بھی ہوں تو میں ایک کسر یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی پیالیز میں جو ایک چیز کی کمی ہے وہ پیالی لیڈرشپ کی ہے تو یہ دونوں لیڈرز ہیں اور ان کو اپنی لیڈرشپ کی رسپانسیبیلٹی لینی ہوگی تو ایزی کوئی سلوشن نہیں ہوتا ایک ہے ایڈوکیشن سسٹم ہمارا کیا ایڈوکیشن سسٹم حقیقتاً جو چل رہا ہے میں کنونشنل بات نہیں کر رہا کنونشنل ہی جو ہو رہا ہے وہ تعلیم دے رہا ہے یا مہارت دے رہا ہے ٹیلنٹ دے رہا ہے یا دونوں دے رہا ہے یا دونوں نہیں دے رہا ہے وہ ڈگری دے رہا ہے وہ میٹرک کی ہو وہ ایف اے کی ہو یا یونیورسٹی ہو اور دوسرا وہ بے روزگاری دے رہا ہے تو تعلیم تو اس وقت یہ دے رہی ہے اور یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ان کی بات کریں انڈپٹ ہے سہی ہے کہ اگر آپ ڈیپ پی اتر جائیں معاشرے کو دیکھیں تو ایسی چل رہا ہے کیونکہ یہ بات میں نے کیوں کیا ہے کیونکہ ہماری جو تعلیم ہے نا وہ ہمیں کسی چیز کو یاد کرنا سکھاتی ہے کہ یہ یاد کر لو یہ یاد کر لو اور یہ یاد کر لو ہماری تعلیم یعنی میمرائزیشن سکلز ڈیولپ کرتی ہے یعنی ایک طریقے کا مہارت ہی آپ کو سکھا رہی ہے کہ بس آپ چیزوں کو یاد کریں بغیر سوچے سمجھے یاد کر لو ہماری تعلیم ہمیں سوچنا نہیں سکھا رہی کہ سوچنا کیسے ابزرویشن مشاہدہ نہیں سکھاتی ابزرویشن نہیں سکھاتی سب دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو انسان سوچے گا وہ ہی وہ کرے گا آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی عمل تو میرے مائنڈ میں آیا تھا کہ اس عمل سے پہلے ایک سوچ ہے تو جب تک سوچ ڈیولپ نہیں ہوگی پوزیٹیو لی آپ کے عمل بھی پوزیٹیو جو ہے نا وہ نہیں ہو سکیں گے یعنی ہمارا تعلیمی نظام اگر دیکھیں نا تو تعلیم کہتا ہے یہ علم کو ہے میں تو سمجھتا ہوں وہ علم بھی نہیں دے رہا ہے صرف انفرمیشن دے رہا ہے علم انسان کے اندر تفکر ڈیولپ کرتا ہے سوچ ڈیولپ کرتا ہے جس سے وہ سب سے پہلے جس کائنات میں ہے اس کائنات کی معرفت حاصل کرے کہ یہ کائنات کیا ہے میں کس لیے آیا ہوں مثال آپ مولانا رومی کو دیکھیں تو کسی سکول میں نہیں پڑے ہوئے لیکن جس طرح کی کائنات شناسی اور کائنات کے اصول زندگی کے اصول سوفٹ سکلز لائف سکلز صرف اور صرف مشاہدہ کر کے ایک شخص جو ہے وہ لا کر کے دنیا کو اس ایسی کتاب پیش کرتا ہے جس کے اندر صرف سوفٹ سکلز اور لائف سکلز ہیں ادراک کرنے کی بات چیزیں ہیں اور ہمارا سسٹم میمرائز کر رہا ہے لینگویج سکھا رہا ہے وہ بھی سکلز ہے لینگویج سیکھنا ہمارا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ہمارے دماغ کو چھوٹا کر رہا ہے جبکہ اصل میں جو مائنڈ ہے اس کو بڑھا کرنا تعلیم کا کام ہی ہے کھولنا اس کو وہ نہیں کر رہا ہے تعلیم یہاں پر ہے یعنی ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم حقیقی علم بھی نہیں دے رہے ہیں نہیں ایسے بلکل ٹھیک بات کر رہا ہے اور ہم سکلز بھی وہ سکھا رہے ہیں وچھ آر کومن سکلز وچھ آر ایکچولی ٹیکنیکل سکلز اور وہ سکلز بھی بس پرفیشن کے ساتھ کئی پر کنیکٹ ایسے کر دو اگر سائنس میں اچھے مارکس ہے تو وہاں چلے جاؤ بائلوجی میں اچھے ہیں تم انجینئر بن جاؤ گے تو تمہیں نوکری مل جائے گی وہ جو اتنے لیمیٹیڈ مائنڈ ہے یہ لیمیٹیڈ مائنڈ جو ہے یہی پیرنٹس کا ہے اور وہی ٹرانسفر پر اگلی جنریشن میں ہوتا ہے اور پھر اس سے اگلی جنریشن کے اندر ہوتا ہے یہی ہم پاکستان میں پچھلی تین سال تین چار جنریشن سے دیکھ رہے ہیں پریکٹیکلی کیسے ایک بچے کو کچھ سٹیپس ہیں جس سے پیرنٹس سائیکلوجیکلی بچے کے اندر ایڈنٹیفائی بیسک کر سکیں کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے دیکھیں ٹیلنٹ کے علاوہ ایک اور کانسپٹ ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پرسنیلٹی یا شخصیت کسی بچے کی شخصیت پرسنیلٹی کیا ہے ہم پیرنٹس کی ایک یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی پرسنیلٹی ایڈنٹیفیکیشن کریں یا کروائیں باہر تو بقاعدہ وہ کوچز ہوتے ہیں جو بچوں کی پرسنیلٹی ایڈنٹیفیکیشن کرتے ہیں پرسنیلٹی کا اصل میں مطلب کیا ہے کہ ایک شخص یا ایک بچہ سوچتا کیسے ہے محسوس کیسے کرتا ہے اور اپنی سوچ اور اپنی احساسات کی بیس پر اپینین یا رائے کیا قائم کرتا ہے اور پھر یہ کہ اپنی سوچ اپنی فیلنگز اور اپنی اپینینز کی بیس پر پھر اس کے ڈے ٹو ڈے کے ایکشنز کیا ہوتے ہیں وہ ایکٹ کیا کرتا ہے یا وہ عمل کیا کرتا ہے تو سوچ اور عمل کا جو کمبینیشن ہے یا آپ ایسے کہہ لیں سوچ کا محسوسات کا اور رائے کا اور جو عمل کا ان چاروں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہ کسی شخص کی شخصیت کہلاتی ہے یا پرسنیلٹی کہلاتی ہے اور پھر اس پرسنیلٹی کے چار حصے ہیں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ کوئی شخص یا کوئی بچا یا وہ انٹروورٹ ہوگا یا وہ ایکسٹروورٹ ہوگا اب انٹروورجن یہ ہے کہ کوئی بچا تنہائی پسند ہے وہ زیادہ کیلا رہنا چاہتا ہے یا ایک سوشل ہے وہ اٹھنا بیٹھنا چاہتا ہے گپ شپ کرنا چاہتا ہے اب اس میں سے اچھا اور برا کچھ بھی نہیں ہے آپ انٹروورڈ بھی ہو سکتے ہیں ایکسٹروورڈ بھی ہو سکتے ہیں یہ اس کی پرسنیلٹی ہے پرسنیلٹی کا ایک حصہ ہے اسی طریقے سے پرسنیلٹی کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو سینسرز ہوتے ہیں اور اس کے برعکس کچھ بچے انٹیوٹیو ہوتے ہیں اب سینسرز وہ ہیں جو پہلی پانچ حصوں سے بہت کام لیں گے حواس اے خمسا سے اور جو انٹیوٹیو ہے وہ وہ ہے جس کی چھٹی اس بھی بہت سٹرونگ ہے جو فیچریسٹک ہے جو پلانز کر سکتا ہے جو آگے کی طرف سوچ سکتا ہے اب دونوں طرح کے بچے ہیں دونوں طرح کی شخصیات ہیں کچھ ڈے ٹو ڈے میں رہنا پسند کر رہی ہوتی ہیں کچھ فیوچر کو پلان کر رہی ہوتی ہیں یہ بھی ایک شخصیت کا حصہ ہے پھر شخصیت کا تیسرا حصہ یہ ہے کچھ بچے یا لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو دل سے فیصلے کرتے ہیں ایموشنل فیصلے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کی پرسنیلٹی اسی ہوتی ہے جو جب بھی فیصلہ کریں گے تو وہ دماغ سے کریں گے بڑا سوچ سمجھ کے کریں گے یہ پرسنیلٹی کا حصہ ہے ابھی اس کو ابھی ہم نا سکیل سیٹ نہیں کہیں گے یہ پرسنیلٹی ہے کسی کے اچھا اور پھر چوتھا حصہ پرسنیلٹی کا ہوتا ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ججرز ہوتے ہیں اور اس کے برقس کچھ لوگ پرسیورز ہوتے ہیں اب ججرز وہ لوگ ہیں جنہوں نے جن تک کوئی بات پہنچی یا انہوں نے کوئی بات کسی سے سنی تو وہ تب تک اس کے اوپر اپنی اپینین قائم نہیں کرتے جب تک وہ اس کی کہیں سے کوئی تصدیق نہ کر لیں جبکہ پرسیورز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سنی سنائی بات پر جو بظائری دیکھی ہوئی بات پر یقین کر لیتے ہیں اب یہ جو چار ڈیمنشنز ہیں کسی پرسنیلٹی کی یہ وہ چیز ہے جو میرے میں بھی موجود ہوں گے آپ میں بھی موجود ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے میں انٹرو ورڈ زادا ہوں آپ ایکسٹرو ورڈ زادا ہوں ہو سکتا ہے میں سنسر زادا ہوں آپ انٹیوٹیو زادا ہوں یہ پرسنیلٹی جو ہے کسی بھی انسان کی اگر ہم مئیر کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دنیا میں سولہ طرح کی پرسنیلٹیز ہیں اس کو ہم میرے برکس پرسنیلٹی ٹائپس کہتے ہیں میرے برکس ایک سائکولوجز تھے دو جو انہوں نے یہ کونسپٹ دیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ جو سولہ طرح کی پرسنیلٹی ٹائپس بنتی ہیں وہ انہی چار کریکٹرسٹکس کے کمبینیشنز ہیں کوئی انٹرو ورڈ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سینسر ہوگا ساتھ تھنکر ہوگا ساتھ فیلر ہوگا یہ اس کی پرسنیلٹی بن جائے گی اسی طریقے سے باقی اور کمبینیشنز بنائیں تو ڈیفرنٹ پرسنیلٹیز بن جاتی ہیں اب آپ یا میں ان سولہ طرح کی پرسنیلٹی ٹائپ میں سے کوئی ایک پرسنیلٹی ہے اسی طریقے سے کوئی بچہ ایک ہی گھر میں اگر تین بچے ہیں تو تینوں بچوں کی پرسنیلٹیز جو ہیں نا وہ مختلف ہوتی ہیں لیکن پرسنیلٹی ایک آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ایک ڈیفولٹ پرسنیلٹی کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے ایسس کی ہے اس کی پرسنیلٹی کو لیکن شخصیت سازی جو ہوتی ہے پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ جو ہوتا ہے اس کا بڑا ہی گہرا تعلق کاؤگنیزن سے ہے نالج سے ہے معرفت سے ہے مثال اگر ایک انٹروورٹ ہے تو وہ ایکسٹروورٹ ہو سکتا ہے مثال اگر آپ نالڈک ریجن میں چلے جائیں اتنا آئیسولیشن ہے وہاں پر ڈیو ٹو ویدر کے چھے مینہ بلکل اندھیرہ ہوتا ہے سن لائٹ نظر نہیں آتی ہے اکثر لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں گھر کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں انوائرمنٹ ہوتا ہے تو وہاں آپ کو اکثریت جو ملے گی وہ انٹروورٹ ہی ملے گی ٹھیک بات ہے باقی اگر آپ ہمارے معاشرے میں آئے تو زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں لوگ کیونکہ فیملی ہوتی ہے جوائنٹ فیملی ہوتی ہے بچہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک سوشل انوائرمنٹ میں ہی اس کی گرومنگ ہونا شروع جاتی ہے تو یہ تو ایک تعلق رکھتا ہے اس کے انوائرمنٹ سے اس کے نالج سے اگر ہم اس طرح سے ڈیویجن کریں کیونکہ اگر ہم اپنے دینی ریفرنس کی طرف آ جائیں اسلام کی طرف آ جائیں تو قرآن نے انسان کی شخصیت کو جتنا کھول کے پیزنٹ کیا ہے میں نہیں سمجھتا کوئی دنیا کا سائیکلوجس اس طرح سے پیش کر سکتا ہے یہ بات تبکہ صوفی سے درست ہے کہ جو بھی کوئی پرسنیلٹی ہے اس کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور وہ چینج ہوتی ہے میں صرف اس میں ایک ایڈ جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے سمجھ میں فور پیس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اگر انسان کی پرسنیلٹی جس کا میں نے بھی ذکر کیا اگر وہ اس کے پرفیشن سے میچ کر جائے سیکنڈ پی اس پرفیشن تو اس کا جو پرفیشن ہے وہ اس کا پیشن بن جاتا ہے جنون بن جاتا ہے اس کو شام پانچ بجے گھر جانے کی کوئی جلدی نہیں ہوتی وہ سارے کے سارے پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ہم جس پرسپیکٹیف سے سوچنا چاہتے ہیں وہ ایک ڈیوائن پرسپیکٹیف اور جس کا ریفرنس بھی ہم کسی تاریخ کو نہیں بناتے ہیں ہم صرف قرآن کو بناتے ہیں میں سارے دیوائن پرسپیکٹیف میں ایک بات کرنا چاہوں گا میں پہلے پچھلی بات کو چھوڑا سب اس کنکلوٹ کر دوں جو پوائنٹ آف ڈیو فریم ورک سے ریلیٹی ہے وہ ایک جسٹ ایک آئی ڈی اے کے طور پر کہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پرسنیلیٹی ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے کارڈنگ بھی جو ہے وہ اپنے پرفیشنز کو جو ہے وہ اڈاپ کر سکتے ہیں ایک بات ہو گئی دوسری سائٹ پر اگر ہم ڈیوائن اینگل سے جائے تو میں قرآن کی ایک سورہ سورة الاسر میں جو قرآن کی سمری بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایز مسلم ہمیں وہ سورہ سمجھ میں آ جائے تو پوری جو زندگی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے ہمارے اپنے ایکشن سمجھ میں آ جاتے ہیں اگر اللہ دیکھا ہے کہ قسم ہے وقت کی کہ انسان نقصان میں ہے سوائے حسانوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا وہ جہاں پر اللہ پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا ہے رسولوں پر ایمان لانا ہے وہاں پر اس چیز پر بھی ایمان لانا ہے میرے نزدیک کہ جب آپ کچھ سوچ لیں کوئی تارگٹ بنا لیں کوئی ویجن سیٹ کر لیں تو آپ کا ایک بلیو ہو کہ میں اس کو حاصل بھی کر لوں گا ٹھیک ہے اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لئے جو آپ عمل کر رہے ہیں جس میں آپ رزق حلال بھی کما رہے ہیں اور اپنی ایفرٹ پوٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے نیک عمل ہے اور اس دوران میں جب آپ کو مشکلات آئیں گی تو پھر بھی آپ نے صبر پر ہی رہنا ہے اور دوسروں کو بھی حق پر چلنے کی تلقیم کرنی ہے آگے چلے جاتی ہے میں بسیکلی اس کو کنکلور یہ کر دوں کہ سوط الاسر on the other hand اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو سکھا کر اس کے اوپر بھی divine angle سے چلانا چلاتے تو میرے نزدیکی ہے کہ یہ ایک بہترین ایک knowledge ہے جو بچوں کو دیا جانا چاہیے بلکل اسی طرح سے ہے کہ انسان کے اندر abilities موجود ہیں اس abilities کی شناکت کرنا چاہے وہ گوگل سے کروالیں چاہے وہ قرآن سے کروالیں اس کی اشت ضرورت ہے قرآن سے پہلے کروالیں قرآن سے کروالیں کہیں سے بھی کروالیں لیکن ability پتا ہونی چاہیے انسان کو لیکن وہ ability کو نرچر کس طرح سے کرنا ہے یہ guidance ہمیں پھر قرآن سے لینا ہوگا کہ اس ability کو واقعی کس direction میں مجھے اسے لے کر کے جانا ہے یہ guidance ضروری ہمارے لیے تاکہ پھر وہ وہاں پر development ہو اس کا لیکن یہ بہت ضروری بات ہے جو ہمارے discussion کا خلاصہ بھی یہی نکلتا ہے کہ ہم ہم take it for granted نہیں لے سکتے ہیں things parents need to assess yes انہیں divine criteria کیونکہ ہم ایک مسلمان ہیں مسلمان مملکت ہیں ہم divine criteria's پر ایک بچے کی نفسیات کو بھی سمجھیں اس کے پوٹینشلز کو بھی سمجھیں اس کے لیے tools ہم جو بھی tools سے استعمال کر سکتے دین نے آپ کو نہیں روکا ہے کسی بھی technology اور tools کو استعمال کرنے کے اس کو آپ comply کر کے دیکھ لیں کہ آپ کی ideology کے ساتھ compliance ہے یا نہیں اس tool کے results کا اور اس کے مطابق ہم جو ہے وہ بچے کے future کو decide کریں نہ کہ اس کے اوپر impose کریں کہ یہ ہی آپ نے direction لینا ہے which means talent identification is a necessity جو کرنا چاہیے ہر والدین کو کرنا چاہیے اپنے میارات کے مطابق اور اسی کے مطابق اپنے بچے کو nurture کریں then only we can produce really successful individuals in a society اور جو ایک nation building کا کام کر سکتے ہیں جو اس وقت دھرم بھرم ہے ہمارے لیے sorry to say that کہ ہمارا system جو ہے totally disturbed ہے اس کی وجہ ایک یہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی call ہے نا کہ جب نااہل اہل کی جگہ آ جائیں اور اہل کی جگہ نااہل آ جائیں نااہل کی جگہ اہل آ جائیں تو وہ system نہیں چلتا ہے ایک کو ٹھیک بات یہ کام کرنے کی ناظرین ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے بچے کس چیز کے اہل ہے اور انہیں اس direction کے اندر لے آئے نہ ہو کہ نااہل کو آپ وہ کام فورس کر دیں جو وہ کر نہیں سکتا ہے اس کا نتیجہ نہ صرف کما تو لے گا پیسے وہ لیکن آپ کے وطن کو ہمارے ملک کو ہمارے معاشرے کو ہمارے system کو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا ہم ویسے ہی labor رہیں گے نسل در نسل ہم labor کرتے رہیں گے اسی میں لگے رہیں گے ہم leaders نہیں بن سکتے ہیں اگر ہمیں leader بننا ہے تو ہمارے بچوں کے اندر کی talents کو groom کرنے کی ضرورت ہے اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے اور تربیت نام ہی اسی کا ہے کہ جو hidden potential ہے جو بیج ہیں اس کے اندر باغبانی کر کے اس سے وہ سمرات نکالیں جس چیز کا بیج وہ ہے نہ کہ ایک عام کے بیج سے آپ جو ہے وہ مالٹا نکالنے کی کوشش کریں یہ اس کا آپ کو یہ کبھی ہوگا بھی نہیں یہ ناممکن ہے اور اگر آپ نے کوشش کی تو اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا اور معاشرہ کو بھی ہوگا شپران صاحب بہت بہت شکریہ it was a very fruitful and a very healthy and intellectual discussion جو آپ کے ساتھ ہوا ہے وقت نہیں تھا ہمارے پاس ورنہ گنجائش بہت تھی نہیں لیکن آپ گبشپ کر کے بڑا اچھا لگا اور بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ جب کنفلکٹ بھی ہوتا ہے تو تب بھی نئے ideas باہر آتے ہیں جی بالکل اس طرح سے بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا بھی کہ آپ ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں مسلسل ہمیں feedback آپ کے ملتے رہتے ہیں کہ آپ کو اس سے بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے مل رہی اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم والدین کی رہنمائی کریں درست رہنمائی کریں تاکہ اپنے بچوں کی وہ درست تربیت کر سکیں اگلے اپیسوڈ تک اللہ حافظ مامتا ہے میرا باب باب ضروری ہے باب باب ضروری ہے باب باب